بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ خان اور پروگرام ہے آپ کا اپنا پبلک فورم اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایزا کو ہوسٹ جابر شاہ صاحب اسلام علیکم جابر شاہ و علیہ السلام آسمہ خان کیسی ہے عید بھی مبارک ہو کیونکہ آج آپ ملی ہیں تو عید کی مبارک بھی خوشیہ مبارک ہو آپ کو اور میرے خیال میں ناظرین کو بھی ہم کہہ دیں کہ ان کو بھی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جابر صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے بہت بہت عید مبارک گزشتہ عید مبارک تو آسمہ خان جیسے کہ ابھی گرمہ گرمی ہیں جون بھی ہے اوپر سے سورج تھوڑا سا گرم اور آگے سے ہماری جو بلوچستان اسمبلی ہے یا پھر وفاق میں جو بجڑ کے حوالے سے جو ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے سیاسی گرمہ گرمی جو چل رہی ہے وہ بھی عروج پر ہے دوسری جانب ہے اگر آج اس پروگرام میں کیونکہ وفاق میں بھی بجڈ پیش ہونے والا ہے کھل تو اس حوالے سے میں اگر یہ بتا چون جو دو ہزار انیس اور بیس کا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ملک کے تاریخ میں سب سے بڑے خسارے کا بجڈ جو ہے وہ پیش ہونے والا ہے جس کا چھ ہزار آٹھ سو عرب روپے سے زائد کی وفاقی بجڈ کی منظوری دی جائے گی اور بجڈ میں جو خسارہ رکھوا تین ہزار عرب روپے سے زائد ہو سکتا ہے یہ بجڈ جبکہ دفاع کیلئے بارہ سو پچاس عرب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے بلکہ دفاعی بجڈ روما مالی سال کے دفاعی اخراجات سے کم ہوگا کرز و پرسود کی ادائیگی کیلئے دو ہزار پانسو عرب روپے سے زائد رقم کی مختص کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کیلئے انہوں نے کیا رکھنا ہے اور بلوچستان کے عوام کی کیا تواقعات ہیں وفاقی بجڈ سے جو گورمنٹ ہیں یا لیڈرز ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیا سب سے پہلے ہم بلوچستان کو ذرا دیکھیں کہ بلوچستان کی جو بجڈ کے حوالے سے سامت خان اچھکزی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی جی رپورٹ جو ہے وہ کوئٹا سے ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہوئے بلوچستان کی جو یہاں پر جو بجڈ آنے والا ہے اس میں ہمارے ہر وقت کہا جاتا ہے کہ تعلیم کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کو ترجیح دی جائے گی لیکن بدقسمتی سے ہر بجڈ میں کہا تو گیا کہ ترجیح دی جا رہی ہے لیکن بدقسمتی سے کسی کی سے کام نہیں ہوئے جتنی بھی حکومتی آئی ہیں انہوں نے سب سے باغات دکھا کے پھر رفو چکر ہوئے ہیں پانچ سال کے بعد پھر وہ نظر ہی ہیں اور ہر بجڈ سے پہلے کہا یہی جاتا ہے کہ عوام دوست ہے عوام دوست ہے لیکن ایک دفعہ جب وہ پیش ہو جاتا ہے تو اس میں ریلیف کچھ خاصی ایسا نظر نہیں آتا عوام ایسی کچھ خاصی اچھی خوش نظر نہیں آتی ہے جی تو اس حوالے سے جی میں مہمانوں کا تحرک کروانی اس حوالے سے بات چیت کریں ناظرین ہمارے ساتھ دو محزز مہمان بھی موجود ہیں جو کہ اسی حوالے میں بات کریں گے بلوشتان کے اور بھی جتنے مسئلے مسائل ہیں اور بھی جو چیزیں ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ شئر کریں گے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ملک نصیر شاوانی صاحب ممبر ہیں صوبائی اسیمبلی میں اور سیاسی وابستگی ان کی بلوشتان نیشنل پارٹی سے ہے پارٹیمانی لیڈر بی این پی میں ہیں اس کے علاوہ لیاقت شاوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوشتان ہے یعنی کہ ترجمان بلوشتان گورنمنٹ ہے اسلام علیکم جی آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں تو اسمہ میرے خیال میں ریپورٹ تیار ہے کہا جا رہا ہے کہ ریپورٹ ہے چلی جی ریپورٹ پہلے سنتے ہیں کہ کیا کہتا ہے بلوشتان کے آئندہ مالی سال 2019 اور 20 کا بجٹ 19 جون کو پیش کے جانے کا امکان ہے بجٹ کا کل آجم 390 عرب تک ہوگا تعلیم، صحت، آمن و آمان اور آپاشی کے موقعوں کو ترجیح دی جائے گی بجٹ صوبائی وزیر خزانہ میر زہور بلیدی ایوان میں پیش کرے گے ذرائع کے مطابق بجٹ کا مجموعی حاجم 39 عرب تک ہوگا جس میں غیر ترکیاتی بجٹ 300 عرب روپے جبکہ ترکیاتی بجٹ کے لئے نوے عرب روپے کے لگ بگ رکم رکھے جانے کا امکان ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی روا مالی سال کے بجٹ کی طرح خسارے میں ہوگا جس کا خسارت 30 سے 40 عرب روپے تک ہوگا صبح میں ملازمین کی تنخواہ و اپاکی حکومت کے جانب سے اعلان کردہ رقم کے مطابق بڑا ہی جائے گی ذرائع کے مطابق تعلیم کے لئے 25 عرب امن و امان کے لئے 40 عرب سیعت کے لئے 25 عرب اور جرنل ایڈمنسٹریشن کے لئے 20 عرب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے صبح کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے سالانہ ترکیاتی پروگرام ترتیب دیتے ہوئے بلستان ہائی کورٹ کی جانب سے دی جانے والی ادایت کو مند نظر کا جا رہا ہے پیس ڈی پی میں ایک کروڑ پی سے کم کی ہوئی اس کے میں شامل نہیں کی جا رہی ہیں کیمرمین اکوال خان کے ساتھ سامت شبنم کے ٹو نیوز کوئٹا جی آسمہ خان آپ نے ریپورٹ ملائزہ فرمایا ایک انہیں ہر سال بجٹ رکھا جاتا تو ہے لیکن پتہ نہیں وہ کہاں جاتا ہے تو ملک صاحب کے پاس آنتے ہیں یہ لوگ بھی اسمبلی میں بڑا شور شرابہ کرتے ہیں اکثر اوقات کی جی پیس ڈی پی جو ہے وہ لیپس ہو گیا اور ان کے پیسے نہیں لگے جی ملک صاحب کیا کہیں گے شکریہ جبران صاحب میرے خیال میں جہاں تک صوبائی بجٹ کا تعلق ہے اس کا اجم ہم نے بھی آج اخبارات کے ذریعے دیکھا ہے اور جہاں تک اس سے موجود ہے بجٹ کا تعلق ہے جس طرح آپ نے بھی کوئی یہاں پر کلپس دیکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ کا اجم جو ہے وہ تین سو نوے عرب روپے کا ہوگا اور جس میں تین سو عرب روپے غیر ترقیاتی بجٹ ہوں گے اور صرف جو نوے عرب روپے ہوں گے وہ بلوستان میں تعمیر و ترقی اور دگر اس کے لیے لیکن اس کے اندر بھی جس طرح آپ دیکھ رہے کہ اس کے اندر امن و امان کے لیے بھی چالیس عرب روپے مختص ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ بلوستان میں گزشتہ کئی عرصے سے جو امن و امان کا مسئلہ رہا ہے اب بلوستان کے جو دگر قسماندگی ہے یا پانی کا مسئلہ ہے وجلی کا مسئلہ ہے اسکولوں کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے آسپٹلز کا مسئلہ ہے صحت کے مسئلے ہیں وہ تمام بنیادی سہولتیں آج بہت پیچھے کسیت تک رہے گئی ہیں اور ہم امن و امان کو بالکل اولیت دینی چاہیے لیکن اس کے جو بلوستان کا جس طرح آپ نے دیکھا پچھلا جو بجٹ تھا جو ترقیہ تھی بجٹ تھے وہ میرے خیال میں چوراسی اٹھاسی عرب روپے کے قریب تھے اور جب یہ موجودہ حکومت وجود میں آئی تو ہماری اپوزیشن کا یہ کہنا تھا ستمبر میں ہم نے ایک قرارداد اسمبلی کے اندر لائی اور جس پہ ہم نے بیعث کیا کہ بلوستان کا جو موجودہ اٹھاسی عرب روپے کا بجٹ ہے اس کو بجائے اس کا کہ یہ عدالتوں میں جا کے اس پہ بیعث ہوا جائے اس کو اسمبلی میں لاکہ جو ہے اسی فورم پہ اس مسئلے کو عل کیا جائے کہ بلوستان کے عوام کی ضروریات کیا ہے بلوستان کے عوام چاہتا کیا ہے دیکھو آج ہم اس کوئٹے کے اندر بستے ہیں اس کی آبادی ایک موجودہ مردم شماری کے مطابق ایک لاکھ تئیس ہزار نفروس سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن یہاں کی جو اتنی بڑی آبادی جو ہماری کیپیٹل ہے آپ یقین کریں گے کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ ٹھنکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہیں آپ شہر کے اندر بستے ہیں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بلوستان میں جو گزشتہ دور حکومت میں لگائی گئی تین سو ٹو ویل تھے یہ کوٹ کا بھی ڈاریکشن تھا کہ صحت پانی تعلیم امن و امان ان پہ خرچ کیا جائے ہم رسی اسمبلی میں چیختے رہے چھلاتے رہے کہ یہاں پہ تین سو سے زیادہ ٹو ویل جو گزشتہ دور حکومت میں لگائی گئی ہے ان کو مکمل کیا جائے سب سے بڑا سمجھتے ہیں کہ پچھلے عدوار میں جتنے بھی برجٹس جو ہیں وہ پیش کیے گئے یا بنائے گئے ایک تو وہ کیا عوام کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے نہیں بنائے گئے اور اگر فرض کر لیں کہ وہ ایسے تھے تو کیا جب وہ بجٹس مطلب اپروو ہوئے ہیں یا جو بھی تو کیا عوام کو اس کا ریلیف ملا ہے جس مقصد کے لیے وہ اپروو ہوئے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا اور ابھی کیا ایکسپیکٹیشن ہے دیکھو آپ اگر پچھلے بجٹ آپ بلوستان کے جتنے بھی پچھلے بجٹ ہے چار پانچ سال کے آپ اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک واضح ایک تفریق نظر آئے گا یعنی اگر آپ دیکھیں گے جو آپ کے فینانس منسٹر کا ہوگا یا وزیراعلا کا حل کا ہوگا یا آپ کے جو پینڈی کا منسٹر ہوگا ان کے الکوں کے لیے آپ یعنی اس بجٹ کا آدھے سے زیادہ رقم مختص کیے جاتے تھے یہ نہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ علاقے جن کے لیے اتنی بجٹ مختص کی گئی ہے آیا واقعی ان کی اتنی ضرورت ہے اتنے پس ماندہ ہے یا اس سے زیادہ پس ماندہ علاقے بھی بلوستان کے ہندر ہے جن کو پینے کی پانی کی ضرورت ہے صحت کی اسکولوں کے یہ لیکن یہ ہے کہ وہ بجٹ تین چار لوگ مل بیٹھ کر بناتے تھے آپ مختلف ڈسٹنگوں کے حوالے سے یعنی اس لیول کا فائدہ نہیں پہنچا نہیں وہ لیول کا نہیں بلکہ تین چار لوگوں کے مشاورت پر وہ بجٹ بنایا جاتے تھے اور بدقسمتی سے پھر وہ بجٹ وہاں پہ خرچ بھی نہیں ہوتے تھے اب موجودہ جو بجٹ بننے جا رہا ہے اس پہ بھی ہم نے ہماری اپوزیشن نے بہت کوشش کیا اسمبلی کے اندر کہ بلوستان ہم سب کا ہے متفتہ رائے ہونی چاہیے اور بلوستان کی جو پسماندگی ہے اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اسی پسماندگی کو مد نظر رکھ کر جو ہے ہم سب مل کر یعنی ہماری تجاویز اس میں شامل ہوئی ہے یہ تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن کو نک یہ بجٹ دیا جائے یا اپوزیشن کیسا ہو لیکن کم از کم اپوزیشن کی مشاورت ہم اس صوبے کے اس سے ہے اور ہماری اسمبلی کے اندر تئیس اراکین ہے کم از کم اس کی مشاورت اس اندر ہونی چاہیے لیاقت صاحب آپ کیا کہیں گے لیاقت صاحب سوال کرنے سے پہلے پہلے انانس کریں کہ نازم بالکل آپ اپنی لائف کالز کے ذریعہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے مہمانوں سے بات کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے بجٹ پیش ہوگا یا پچھلے جو بھی بجٹ تھے عوام دوست رہے ہیں یا کہ عوام کو ریلیف نہیں ملا نمبر ڈائل کیجئے گا 081283330 شاوانی صاحب کے پاس لیکن شاوانی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا بیشیت ترجمان بلوستان حکومت کہ آپ کی حکومت کی وفاق کے ساتھ کوئی روابط ہیں رابطے میں ہیں کہ جو وفاق میں آنے والا جو بجٹ ابھی ہونے والا جو اناؤنس کرے گا اس میں بلوستان کیلئے کچھ کوئی ہے کچھ امید کر سکتے ہیں میرے بالکل بہت زیادہ کی امید کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پروینشنل گورنمنٹ اور جو فیڈر گورنمنٹ ہے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب اور عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے ہم خان صاحب کے ویجن سے ان کے جو نئے پاکستان کا ویجن ہے نئے بلوستان کا ویجن ہم اس کو ایڈیالوجی کا لیول پہ ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں اور بڑی اچھی ریلیشنشپ ہے اور بلوستان گورنمنٹ کا ویجن بھی یہی رہا ہے کہ جب آپ کولیشن پارٹنر ہیں تو پہ ایسا کولیشن پارٹنر بلوستان کے وسیط اور مفادات میں میکسیمم جتنا بھی ہو سکے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے فیڈرل دیگر جو پروجیکٹس ہیں خان صاحب نے اپنے لئے علیدہ سے ہنڈرڈ بلین زونوں نے رکھے ہیں پرائم منسٹر کے جو انیشیٹیوز ہیں پروگرام ان میں میجر چنک لانے کے لیے جو ہمارا جو سٹریٹیجی تھا وہ بڑا کامیاب رہا ہے بڑی اچھی انڈرسٹیننگ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں ریسنٹلی جو این ای سی کا جو اسلام آباد میں میٹنگ گوا پرائم منسٹر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں اس میں سٹوریکلی پوری سٹری کر لیں چھ سے آٹھ پرسنٹ انیس سو نوے سے دو آدار اٹارہ تک فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلستان کا شیئر رہا ہے پہلی دفعہ جام صاحب نے جا کے تھرٹین پرسنٹ سیونٹی سیون بلین روپیز ہم نے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلستان کا شیئر رکھا ہے جس پہ پینتالیس ہرب روپے جو آنگینگ سکیم آرکس ہیں ان کے لئے اور ٹوئنٹی سیون بلین فار نیو سکیم اور اس کے علاوہ جو خان صاحب کا جو اپنا انڈر ڈلین ان کے جو انیشیٹیوز ہیں اس سے علیدہ اس پہ بھی ہمارا عصہ ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلستان میں ماضی میں تو بلستان کو اگنور ہی کنسیڈر کیا جاتا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ بلستان کو اس کا جو مطلب بجٹ میں کوئی خاطر خواہ ایسے کوئی پریوریٹی نہیں ہے یا پھر اگر ہوتا بھی ہے تو اس حوالے سے بلستان کو پریوریٹی نہیں دی جا سکتی تو اس دفعہ کیسا ہے اس سے بڑا ظلم آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گزشترہ دوری حکومت میں میاں صاحب نے سی پیک کے معاہدات کیے اور سی پیک کا جو ہارٹ ہے جو سی پیک کا دل ہے وہ گوادر ہے گوادر کے بغیر سی پیک کا تصور نہیں ہے اور پانچ سالہ اقتدار میں دور میں میاں صاحب نے بلستان کے لیے سی پیک میں ایک گوادر پورٹ جو پورے ملک کا اس میں ایک فائدہ ہے یعنی گوادر بنے گا ائرپورٹ صرف اس میں بلستان کے عوام کا اس میں ڈائریک کوئی تعلق نہیں بندہ لیکن سب آپ کے بات ہم جاری رکھیں گے لیکن ناظرین اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے تو بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں ایک تو یہ ہے کہ رائٹ بنتا ہے بلستان کا کے دیگر سوگوں کی نسبت ترقی کے اس رفتانوں بلستان بہت پیچھے رہ گیا اس وقت بلستان جنوبی ایشیا کا سب سے پسماندہ ترین خطہ ہے یہاں پر ملٹائے پاورٹی انڈیکس آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر ایلت کے معاملات جتنے بھی انڈیکس آپ دیکھ لیں یعنی جو غربت کے جو لکیر سے نیچے سب سے زیادہ لوگ بلستانی رہتے ہیں یون ڈی پی کا جو رپورٹ آیا دوہزار اٹھارہ اس میں جو پاکستان کے بیس پسماندہ ترین ازلہ ہیں اس میں میجارٹی جو ہے بلوستان کی ہیں جرمنی میں جب ایٹی نائن میں بلن وان گرا جب یونی فائی ہوئے تو جرمنی کے کانسٹوٹیوشن میں امینڈ کر کے ایک شک ڈالا گیا کہ ویسٹرن جرمنی کے ڈیولپمنٹ کی جتنے اسکیمات ہیں یا پیسے جب وہ سرپلس ہو جاتے ہیں تو بغیر ایک پارلیمنٹ کی پوچے بغیر وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھی اسٹرن جرمنی تاکہ اس کو ایلیویٹ کر کے ویسٹرن جرمنی کے مقابل میں لائے جائے یہ اس اینگل میں اس اینگل سے یہاں پر چونکہ نہیں سوچا گیا تو بلوستان اس حوالے سے پیچھے رہ گیا تو ایک تو یہ ہے کہ بلوستان میں جو چیف منسٹر صاحبان آئے ہیں لیک آف ویجن موسٹلی ویجن کی کمی رہی ہے پراپر ویجن موسٹلی کی وجہ سے ادارے ڈیولپ نہیں کیے گئے اب چبیس ڈپارٹمنٹس ہیں بلوستان میں تمام بجٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سے ساتھ سے آٹھ ایسے محکمے ہیں جن کے لیے اسی پرسنٹ آپ کا بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا رہا ہے اور باقی بیس پرسنٹ میں کوئی اٹارہ انیس محکمے آپ کی بات جاری رکھیں کیلئے کہ یہاں پر ایک کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی جی زینب بہن کیسی آپ زینب مینگر کوٹس ہے جی جی کیسی آپ آپ کو گزشتہ اید مبارک آپ کو بھی مبارک دو میں مانو کو بھی مبارک شکریہ کیا کہیں گی موسیقی 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 دعا رو رو کہ اللہ سے دعا کیا روزہ میں اللہ ان کے ساتھ سر لیا اچھا جی اچھا چلیں آپ کے دعاوں سے ہم پھر واپس آ چکے اللہ کرے جوٹو کیوئی کے جتنا بھی دریکٹر انجینئر مارکان تب کو الگ کامیاب کرے بلوکستان کو بھی ایک کیا کر کے پرگرام ہمیشہ کے لیے بات کیونکہ پبلک فورم کی وجہ سے ہم بہت بڑے مسئلے مسائلہ لو رہی ہے نا صحیح اب یہ دونوں میں مانو سے بھی میرے ریکویسٹ ہے کہ بلوکستان میں بہت پس منگے علاقے سے صرف ایک بڑے سکول بھی ہے صرف کارے بھی اچھے کچھ باہرگو میں کانا کی طرف گرور کی طرف گرورستان کی طرف یعنی بہت علاقوں میں سکولوں میں بہت مسئلہ مسئلہ اللہ کرے ان پہ پج ہوگی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شکریہ جی بہت شکریہ شکریہ مہنگل صاحبہ آپ کی بھی عید مبارک والا آپ کو سلامت رکھیں کہ آپ ہمارے پرگرام دیکھتی رہتی ہیں اور لائک کرتی ہیں ہمارے پرگرام کو تو سر آپ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے حکومتی ترجمات کی جانب جس طرح میڈم نے کہا کہ یہاں پہ ہماری بہت پسمانگی ہیں خاصتاً تعلیم کی حوالے سے ہمتر بدری کا شکہ اور جو پچھلا جو بجڑ تھا وہ بھی پتہ نہیں کہاں لگا اس بات پہ کیا شکر کہ بلوکستان تعلیم کے لیاسے سیت کے لیاسے پاوٹی کے لیاسے پسمانگی کے لیاسے ہر لیاسے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا پاکستان کے دیگر صوبوں کی نسبت جو ہے پیچھے رہ گیا ہے اور انکلوڈنگ فاتا اس کے وجہ ویسے کیا ہے وجہ دیکھیں ایک تو سٹوریکلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اسلام آباد اور بلوکستان کے درمیان یہاں پر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو اوہرال ایک نیشنل ویژن ہے اس کے ساتھ لیس کنیکٹڈ جو پولیٹیکل مانر اس طریقے سے پورٹریں نہیں کیا جا سکا اور پریزنٹ نہیں کی جا سکی چیزیں کہ کے پی کے میں باچا خان صاحب جو ہے وہ بہت بڑے قداور شخصیت تھے اس کے تیسری نسل چل رہا ہے عوامی نیشنل پارٹی کا کے پی کے لوگ وہاں پر رائز ہوا ہے اپر میڈل کلاس کا ایڈوکیشن تعلیم وہاں پر زیادہ ہوا ہے لوگوں نے تین نسلوں پر محیط اس جماعت کو چوڑ کے پیٹی آئی کو پچھلے سمبلی میں مینڈیٹ دیا انہوں نے اور انہوں نے نحسوس کیا کہ فیڈل جماعت کے ساتھ کھنیکٹ ہو کے بہتر ڈیلیوری کی جا سکتی ہے تو انہوں نے اگین پر ان کو مینڈیٹ دے دیا اب آپ دیکھیں اس وقت ڈیڈ درجن آپ کے فیڈل مینسٹر آپ کے ایڈوائزر آپ کے سپیشل اسٹر وفاق میں وہ کپک سے وہاں پر موجود ہیں پرائم مینسٹر کا جو پرنسپل سیکٹری ہے اس پرم کے پی کے تو ہم یہ گوڈ پریکٹسز ایڈاپٹ کیوں نہیں کر لیں اسیس ویری انفرچونیٹ اسیس ویری انفرچونیٹ اسیس ویری انیلیسٹ بھی میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اس وقت جی ایو آئی ایف کے علاوہ تمام بلوستان کی جو پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کے کوالیشن پارٹنرز ہیں اور ایز ای کوالیشن پارٹنر میں یہ سمجھتا ہوں اسیس ویری انفرچونیٹ کہ آپ وفاقی حکومت سے بہتر ورکنگ ریلیشنشپ قائم کر کے بلوستان کے لیے زیادہ سے زیادہ میکسیموم ڈیولپمنٹ کی سکیمات لیا ہے آپ جو ڈائریک ٹرانسور ہے اس میں اضافے کا مطالبہ کریں گرانٹ ان ایڈ جی ہے فیڈل گورنمنٹ کے اس میں زیادہ آپ کو طالبہ کریں this is unfortunate چلے ایک یہ جو بجٹ ہے ایک فیننیشن کرنچہ میں نظر آ رہا ہے اور یہ ریجن میں ہے انڈیا کا جو پریویس جو جی ڈی پی ہے 8.3 پرسنٹ سے گر کے وہ بھی 7.2 پر آ گیا ہے اسی طرح ساؤنٹ اسیا میں اوہرال جو جی ڈی پی ہے وہ کم رہا ہے ایک انٹرنیشنل کرنچ ہے چائنا جو ڈبل ڈیجٹ گروپ 9.5 پرسنٹ وہ بھی ساتھ میں آ گیا ہے پاکستان میں بھی یہ قریصہ ہے انشاءاللہ بٹویر گوئی ڈی پر کم اس کے علاوہ مطلب فیوچر میں اوپ فول کہ فیڈل گورنمنٹ سے ہم نے پیکٹس کر کے دیکھ لیا نا وزیرالہ بلستان کا جو ویجن ہے ہم نے فرس ٹائم have an industry یعنی نائنٹی سے دوہزار اٹارہ تک آپ کا چے پرسنٹ ہے ہم نے تیرہ پرسنٹ ہم لے آیا اپنے سیر صاحبی آگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں آپ کو جابر شاہ صاحب ملک صاحب بہت طرح ہمیں ہمارے بھائی ہیں ملک صاحب ہمارے آواز میں آواز ملاتے ہمارے ساتھ مر کے چلتے تو یہ تیرہ پرسنٹ تو وہ تو کہہ رہے کہ ان کو مشاورت میں شامل ہی نہیں کیا جاتا جو اپوزیشن لیکن ان کا یہ جو گلہ یہ تو صوبہ یہ کیا حوالے سے ہیں اور لیکن ملک صاحب کا میں شکر گزار ہوں پریویس گورنٹس کے حوالے سے جو ان کے احترازات تھے جو شکایتیں تھی کہ تین بندے بیٹھ کے بجٹ بناتے تھے اس طرح کا کوئی گلہ انہوں نے اس گورنٹس سے نہیں کیا اس طرح مشاورت کی گئی ہے ملک صاحب اس طرح آپ کو پتلایا ہے آپ کے سامنے ملک صاحب کہہ رہے ہیں کے مطابق لیاقت صاحب میرے خیال یہاں پہ ملک صاحب کا ہمیں کامنٹ لینا ہوگا سر آپ ایگری کرتے ہیں لیاقت صاحب کی بات میرے خیال میں لیاقت صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی جس طرح بلوستان میں جتنے بھی اگر فیڈل گورنمنٹ وہاں پہ رہی ہے یہاں پہ صوبہ موس کا کوئی پرو گورنمنٹ رہا ہے وہاں پہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ایک کسیم کا کچھڑی ہمیشہ بلوستان میں پکتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ہے جو ہمیشہ فیڈل گورنمنٹ میں وہاں پہ کسی کی حکومت بنتی ہو فوراں بلکہ تبدیلی تو اس وقت آئے گی کہ صوبے کے اس طرح ہم نے آج کہا کہ یہ لوگ آج جس صوبائی گورنمنٹ کا ترجمان ہے اس سے پہلے نیشنل پارٹی سے ان کا اپنا تعلق رہا ہے پچھلے گورنمنٹ میں بھی ڈیکٹر مالک کے اس میں بھی اگر کچھ ڈائی سال ڈیکٹر مالک کی گورنمنٹ رہی ہے وہ بھی میرے خیال میں پرو فیڈر گورنمنٹ تھی اور اس کے ساتھی پھر ڈائی سال جو ہے وہاں پہ سادار سنہ اللہ کی گورنمنٹ رہی ہے وہی مسلمی لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے وہ پریکٹس جو اپنا لیاقت جان کہہ رہا ہے کہ وہ پریکٹس جو بلوستان میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ بلوستان میں بدقسمت ہی ہے اس کی پسماندگی کی وجہ آج جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وفاق اور خاص کر دفاع ہماری جو دفاعی بجٹ ہے اس میں کمی کر کے وہ دفاعی بجٹ کے پیسے بلوستان اور فاتح کے پسماندہ علاقوں میں خرچ کیا جائے گا تو پچھلا جو ہماری فیڈل صوبائی پی ایس ڈی پی تھی اس میں جو ہماری اپنا اٹھاسی عرب روپے کی جو بجٹ تی ترقیاتی بجٹ تی اس میں صرف دو عرب روپے کا اضافہ کر کے نوے عرب روپے بنا دیا گیا اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں امن 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 کے لیے پچھلی ترقیاتی اس میں ایک اندر کمی ہوئی ہے ہمیں یہ نہیں بتایا جیسے کہ لیاکت صاحب کہہ رہے ہمیں یہ بتایا نہیں جا رہا ہے کہ جو دفاعی بجٹ سے کمی ہوگی بلوستان میں وہ کتنا ہے اور ساتھ ہی ایک داریکشن آئی ایم ایف بھی ہے کہ آئی ایم ایف بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ پسماندے صوبے جو بہت پسماندہ ہے دوسرے صوبوں کی ترقیاتی صوبوں جس طرح پنجاب اور سندھ کے برابر لانے کے لیے ان پہ زیادہ ان کو رقم دیا جائے ہمیں وہ پتہ نہیں کہ وہاں سے ہمیں کتنا مل رہا ہے تو یہاں صوبے میں جو ابھی جو موجود ہے بجٹ کا اجم ہے اپوزیشن کو اس طرح لا علم کیوں رکھا جا رہا ہے اس کے اندر میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا اضافہ کیا ہی نہیں گیا ہے آج آپ لوگ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے آج ہماری پریس کانفرنس بھی اس پہ ہوتی دیکھ ہم نے روز اول سے کہا ہے کہ ہماری خدا صوبہ حکومت سے یا جام صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم جو بھی بات کرتے ہے وہی بات ہم اسمبلی کے اندر کہتے ہے کہ خدا رہا بلوشتان بہت پسماندہ ہے جس طرح ہم پہلے ستمبر میں پی ایش ڈی پی نعرہ لگاتے تھے کہ اس کو کوئی سے نکال کر اسمبلی کے اندر لائے جائے اور جلد سے جلد بلوشتان کے لوگوں پہ یہ خرچ کیا جائے لیکن ہوا یہ کہ ہماری حکومت اچھ درمی کا مظاہرہ کرتا رہا اچھا افا اڑھ رہی ہے ابھی بھی افا چل رہی ہے جان کمال خان کے خلاف آپ لوگ عدمی اعتماد دار اس میں کتنی صدا قت ہے دیکھو ہم لوگوں نے جو موجود ہے جو ریکوزیشن ڈالا ہے اس کے اندر چیز نہیں ہے اس کے اندر چار نکات ہے اس میں ایک تو موجود صوبائی بجٹ یا سابق پی ایس ڈی پی ہم نومان کا مسئلہ ہے لیویز کا مسئلہ تھا میڈی اے مسئلہ تھا یہ چیزوں کے اوپر موجود ہے لیکن چونکہ اپوزیشن وہ ایک جمہوری تسلسل ہے اپوزیشن کا یہ ایک سابق سیم پیج پہ کیوں نہیں آرہے یہ خلاف رائے کیوں ہے یہ جو ہے اگر کبھی ہم تعداد پورے کریں گے تو پھر ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے ہم ضرور حکومت بنائیں گے لیکن موجودہ جو ہماری ریکوزیشن ہے وہ صرف ساری دست چار مسئلوں پہ ہم نے بلائے جو بارہ تاریخ کو ہماری اجرس ہونے جا رہا ہے وہ انہی چار مسائل پہ لیاکر سب آپ کیا کہیں گے مشاورت کیوں نہیں ہو رہی کیوں لا علم رکھا جا رہا ہے اپوزیشن کو کیوں جو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے اور یہ کیوں روزانہ اعتجاج پہ ان کے ساتھ کوئی فیکس فگرز بھی شیئر نہیں کیا جا رہے تو کیوں سیا پڑیاں باندھ رہے ہوتے روزانہ نکلتے واق آؤٹ کرتے اپوزیشن لا علمی کا بیان تو دے رہا ہے لیکن اس میں ان کو لا علم نہیں رکھا گیا اور کوشش رہی ہے اس پلوشتان گورنمنٹ کی اپوزیشن کے ساتھ بہتر ریلیشنشپ رکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمن کے سلسلے میں قومی اسمبلی میں بہت بڑا تنازہ کڑا ہو گیا تھا بہت بڑا ایشو بننے کے بعد بہت مشکلات کے بعد جا کے شاہباز شریف کو نومینیٹ کیا گیا تھا پلوشتان اسمبلی میں ایسا کوئی ایشو نہیں آیا اختل لانگاو صاحب جو بی ایم پی ایم پی تھی اور اپوزیوشن کے اپنے جو تکاریف سن لے اس میں جو فوکس انہوں نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو پرو پی پروجیکٹ ہیں جس پر ایلتھ کے ایڈوکیشن کے سوشل سیکٹر کے سکیمات ہیں ان کو پریارٹی دیا جائے سر آپ کے بات جاری رکھیں کہ اسلام علیکم جی